نمشکار میرا نام ہے اومدیویدی اور سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل دا سیلف یعنی سمارٹ ایڈوکیشن اینڈ لرننگ فورم میں جس میں ہم بات کریں گے پوسٹ انڈیپینڈنس سے جڑے کچھ رومانچک قصوں کے بارے میں اس ٹاپک کو آپ کے سامنے لانے کے پیچھے میرا ادیش بس اتنا ہی ہے کہ سادھاراند بھاشا میں کہانی کے مادہم سے میں آپ لوگوں تک کچھ ایسی ہسٹوریکل انفورمیشن سلا سکوں جو ہماری جنرل انفورمیشن کو بڑھانے میں مددگار سے دھو اس کہانی میں ہمارا زیادہ فوکس دیش کی پولٹکس کی اور ہوگا اور کیونکہ یہ ساری جانکاریاں کسی ایک جگہ پر آسانی سے نہیں ملتی تو اس کہانی کو بنانے میں کچھ کتابوں کا آن لائن سوسس کا اور سیول سیوہ سنستانوں سے جڑے میرے سکشکوں کا بڑا یکدان ہے اس سیریز میں ہم دیکھیں گے کہ سن دو ہزار بیس آنے تک دیش میں کیا کیا اتار چڑھاوائے ہمارے دیش نے باہری عددوں کا سامنا کیا اور امرجنسی کا دور بھی دیکھا کیسی بھی استحتی آئی ہو ہر بار ہمارے دیش کے لوگوں نے ایک جو ٹھوکر اپنے دیش کو سمالا اور آج وشو میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی آج کل کورونا سنکٹ کے دوران بھی سبھی کے مند میں ترہ ترہ کے خیال آتے ہیں جیسے کی کیا ہمارا بھوش سرکشت ہے کہیں وشو ورڈ وار 3 کی اور تو نہیں جا رہا کیا ہم بھارت میں سرکشت ہیں تو بھروسہ رکھیں اپنے ایشور پر اور اپنی سرکار پر کیونکہ ہمارے پولیسی میکرس یعنی نیتی نرماتاؤں نے ہم بھارت کے لوگ we the people of انڈیا کے دورہ accept کیے گئے اس سمویدھان کے مادھیم سے ہمیں سرکشت رکھنے کا پورا انتظام کیا ہے اس سیریز میں پوسٹ انڈیپینڈنس کی گھٹناوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی ذکر ہے اور مولتہ ہم جس بات پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کی کس طرح اس سمویدھان نے خود اپنی رکھشا کی اور اپنے کو اس قابل بنایا کی ہر بھارت واسی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا رہے آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے ہمارے سمویدھان میں سرکار کے تین پلر ہیں اگزیکیٹیو لیجسلیچر اور جیڈیشری جہاں لیجسلیچر کا کام پولیسی میکنگ کا ہے وہیں اگزیکیٹیو کو پولیسی کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور جیڈیشری کو ایک طرف نیائے دلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہیں سمویدھان کو انٹرپریٹ کرنے کی یعنی کی ویاکھیا کرنے کی ذمہ داری بھی سپریم کورٹ کی ہی ہے ہمارے سمویدھان کو بائیس پارٹس میں باتا گیا ہے اور اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہیں پارٹ 3 اور پارٹ 4 پارٹ 3 مول ادھکار یعنی فنڈمنٹل رائٹ جو کی انڈیویزول رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آرٹکل 12 سے 35 میں چھے مولی ادھکاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے کی سمانتہ کا ادھکار سوطنترتہ کا ادھکار شوشنڈ کے ویرودھ ادھکار دھارمک سوطنترتہ کا ادھکار سنسکرتی اور سکشہ سمبندیس ادھکار اور سمویدانک اپچاروں کا ادھکار وہیں پارٹ 4 جو دی پی ایس پی ڈیریکٹیب پرنسپل آف اسٹیٹ پولیسی یعنی راج کے نیتی نیتی نے دے سکتاتوں سے ریلیٹیڈ ہے جو کی ویلفیر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے مطلب دیش کو آدرس راستر بنانے کے لیے سرکار کو کیا کیا کوششیں کرنی چاہیے یہ سب آرٹیکل 36 سے 51 میں دیا گیا ہے جیسے کی سمان نیائے اور نشلک ویدک سہائتہ یعنی equal justice and free legal aid دھن کا سمان وطرن گرام پنچائتوں کا سنگٹھن یونیفرم سیویل کورڈ جوڈیشیری اور لیجسلیچر کا سپریشن کئی بار راج سے اپنا دائیت نبھانے کی چکر میں جنتہ کے مول ادھکاروں میں چھیڑ چھاڑ ہو جاتی ہے ہماری اس کہانی میں بھی ایک واقعہ جو کی سمپتی کے ادھکار سے جڑا ہوا ہے سامنے آئے گا کیونکہ سمپتی کا ادھکار پہلے مول ادھکاروں کا حصہ تھا جو کی 1976 میں مول ادھکاروں سے ہٹا کر آرٹیکل 301 کے تحت لیگل رائٹس میں تبدیل کر دیا گیا تھا دراصل بات اس سمیں کی ہے جب ہمارا دیش وہیں ڈاکٹر راج اندر پرشاد کو راستر پتی پت کے لیے چنا گیا حالانکہ ڈاک ساپ پہلے سے ہی لگ بگ اسی طرح کے ایک پت پر تھے کیونکہ وہ کونسٹوٹوینٹ اسیمبلی کے پریسیڈنٹ تھے اب کیونکہ ہمارے ڈی پی ایس پی کے آرٹیکل 49 بی میں لکھا ہے دا ایکوٹیبل ڈسٹریبیشن آف مٹیریل ریسورس مطلب سادھاند بھاشا میں کہیں تو راجیوں کو سمپتی کے ماملے میں سارواجنک ہتوں کا دھیان رکھنا ہے اور سمانتہ بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تو غریبوں کے ہتوں کو دیکھتے ہوئے نہرو جی کی سرکار لینڈ ریفارم لائی جس میں زمینداری کو ختم کرنے کی بات کئی گئی تھی لینڈ سیلنگ لانے کی بات کئی گئی تھی اب سارے زمینداروں کے بیچ خلبلی مچ گئی اور سب سپریم کورٹ کے دروازے کھٹ کھٹ آنے لگے کیونکہ آرٹیکل 31 اور آرٹیکل 19 1F جو کی اس وقت رائٹ ٹو پرپرٹی کے تحت مول حدکاروں کو حصہ تھے اور جس میں دو بات ساف ساف لکھی گئی تھی پہلی گورنمنٹ can take the property of individual but for the public purpose اور دوسری the compensation amount should be provided to the individual مطلب سرکار اگر کسی کی سمپتی کا ادھگرہن کرتی ہے تو ایک تو public purpose ہونا چاہیے جو کی یہاں پر دکھ معافضہ دینا ہوگا اس معافضہ والے point کے قارن سپریم کوٹ نے مول ادھگاروں کو وریعت دی اور فیصلہ زمینداروں کے حق میں چلا گیا خیر آگے چلتے ہیں نہرو جی بڑے ہی دوردرشی آدمی تھے انہیں پتا تھا کہ سبھی وکشت دسوں کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے کو سرکشت رکھنا بہت ضروری ہے اس لئے انہیس سو پیتالیس سے ہی انہوں نے اپنے مطر ہومی جہانگیر بھابا کو کہا کہ ہمیں نیوکلئر انرجی کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور آزادی کے بعد یہ کام شروع بھی ہو گیا نہرو جی کے کارکال کو جنتہ نے کافی سا رہا اور تین بار بڑے محمد سے ساسن چلانے کا موقع دیا نہرو جی ایک انسٹیٹوشنل بیلڈر کے نام سے جانے گئے کیونکہ انہوں نے دیش کو ایمز آئی ٹی بارک دیپارٹمنٹ آف سائنس جیس انسٹیٹوٹ دیئے نہرو جی ہیوی انڈسٹرلائزیزیشن کے سمرتھک انہوں نے 5 year plans کو advocate کیا جس سے دیش آتم نربھر بن سکے انہوں نے mixed economy کو advocate کیا جس میں private sector اور public sector ساتھ کام کرتے ہیں cold war کے دوران جب وشو USA اور USSR جیسے دو گھٹو میں بڑھ گیا تھا اور ہمیں کسی ایک کو چننا تھا تب ہم جوگ بنے اور اس وقت پردھان منتری اور راشترپتی کے چناؤ ایک ساتھ ہی ہوتے تھے اور اب پارٹی کو چننا تھا ایک نیا راشترپتی اس وقت نورث اور ساؤ کا balance maintain کرنا کا چلن چلتا تھا تو پارٹی کو ایک بہت کابل آدمی یاد آئے جن کا نام تھا ڈاکٹر سروپلی رادہ کرشن اور وہ دیش کے دوسرے راشترپتی بنے اسی سال 1962 میں جہاں بھارت اپنی ارث ویوستہ کو صدارنے میں لگا تھا وہیں 20 اکتوبر 1962 کو چائنا نے ہم پر حملہ کر دیا جس ارث ویوستہ تو چرمرا ہی گئی اور نہرو جی کو اس کا بہت گہرا صدمہ لگا یہاں تک کہا جاتا ہے 1964 میں ان کی مرتیو کے کارنوں میں بھی ایک بڑا کارن ہے آگے کی کہانی میں آپ کو اپنے اگلے بھاگ میں سناؤں گا جس میں ہم دیش کی راجنیتی میں ہوئے بڑے بدلاؤ دیکھیں گے کس طرح شاشتری جی پی ایم بنے اور پھر اندرہ جی کا رومان چک کارکال یہاں تک اگر میں آپ کے اندر کیوریسٹی جگانے میں تھوڑا سا بھی سفل رہا ہوں تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تب تک کے